اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و خورم شاد و باد ہستا مسکراتا رکھیں آمین اللہم آمین آج میں آپ روک کے ساتھ بہت ہی مرضے دار سرسوں کے ساتھ کی ریسپی کو شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ میں بہت ہی سیمپل انگریڈنٹ کے ساتھ بناتی ہوں تو چاہے ہیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میرے پاس سرسوں کا پیور ساگ ہے جو بائلڈ ہوا ہے اور اس کو میں نے سالڈ ڈال کے اس کو میش کیا ہوا ہے اس میں میں شامل کروں گی وان تھرڈ کپ آٹا جسے ہم ریگولر روٹی بناتے ہیں اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں لیسن کے جوے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دس سے قریب ہیں اور یہاں جو ہے یہ بہت ہی تیز تیکھی ہری مرچی ہیں یہ بھی میں نے ساتھ سے آٹھ نہیں ہے آپ جتنا تیکھا کھانا چاہتے ہیں اسے ساب سے آپ مرچوں کو شامل کریں اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں دیسی گھی تو بس یہ بلکل سیمپل انگریڈنٹ کے ساتھ میں اس کو بناؤں گی سب سے پہلے میں لہزن اور ہری مرچو کا پیس بنا لیتی ہوں پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہزن اور میں نے ہری مرچو کا پیس بنا لیا ہے اس کو ہم شامل کر دیتے ہیں اس میں اور ساتھ ہی اس میں میں شامل کر دوں گی یہ آٹا اور ان تمام چیزوں کو پہلے میں بغیر چولا چلائے اس کو ایسے ہی اچھا سا میکس کرتی ہوں پھر میں آپ کو آگے دکھاتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سا کو بغیر گیس کے چلائے اس کو میں نے اچھا سا آٹے اور لیسن اور مرچوں کے ساتھ خوب اچھا سا مکس کر کے اچھا سا میں نے اس کو گھوٹ لیا ہے اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں دیسی گھی آپ دیسی گھی کی جگہ بٹر اور اپنا من پسند آئل یا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اب میں جو ہے وہ ایڈ کرتی ہوں اور میں نے جو ہے فلیم کون کر لیا ہے تو بس اب اس میں ہم گھی شامل کرتے ہیں پھر میں آپ کو آگے دکھا دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گھی شامل کر لیا ہے اور گھی شامل کرنے کے بعد اس کو جو ہے میں بہت اچھا سا بھونوں گی اب اس کو میں بھونوں گی اور پھر میں آپ کو آگے دکھاتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ساگ جو ہے اچھا سا بھون رہا ہے جتنا اچھا آپ ساگ کی بھونائی کریں گے اتنا ہی لذیذ اور مزیدار ساگ جو ہے آپ کا بنے گا تو ابھی اس کو مزید تھوڑا سا اور بھونتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا مزیدار جو ہے ساگ بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ جو ہے اس کو آئل بھی جو ہے وہ سیپرٹ ہو رہا ہے تو بس اب یہ ہمارا ساگ بن کے تیار ہے اس کو منٹی شاؤٹ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کا فائنل اک شیئر کرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی مزیدار سرسو کا ساگ بن کے تیار ہے مجھے امید ہیں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دھیر و دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ